سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پھر آپ نے اپنا جو رول ہے وہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے اس حوالے سے کیا کرنا ہے دیکھئے آگے چل کر خود بھی آج پانچ تاریخ ہے دو بج رہے ہیں اس ٹائم چار بجے ہم نے یہاں پہ اسلام آباد پریس کلاب آئے ہوئے اور تنخواہوں میں ہمیں پتا چلا ہے جس طرح سے کہ اس دفعہ کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی کوئی واضح حکمت عملی اور کوئی ہمیں کلیر کٹ میسیج گورنمنٹ کی طرف سے پتا چلا ہے کہ جی نہیں ہے اس حوالے سے ہم نے پلیٹ فارم کی اوپر کچھ ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں جس میں مختلف یونینز اور اسوسییشنز ہیں اوفیشلی اس کی اندر سیکٹری ایٹ کور کمیٹی جس کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں میراج صاحب ہیں زکیم ستی صاحب ہیں ناصر ویڈیو بنا رہا ہے آل پاکستان آڈٹ اینڈ اگاؤنٹ کمبائنڈ اسوسییشن شاہ صاحب اس کو چیئرمن ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں آل پاکستان کلرک اسوسییشن کے حاجی ارشاد صاحب ہیں وہ لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں سلحری صاحب ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ڈیوی ڈی ورکر یونین سی بی اے بہت امپورٹنٹ نام امان اللہ خان صاحب سی ڈی اے لیبر یونین کے یہ جنرل سیکٹری ہیں یہ تمام ساتھی ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں اس ویڈیو کے توسط سے نیشنل سیونگ کے ہیں آل پاکستان نیشنل سیونگ مبین اکتر صاحب پریش انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہمارے ساتھی ہیں اس ویڈیو کو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے سردار صدیق صاحب اس ویڈیو کے توسط سے جتنی بھی اسوسییشنز کونسلز یونینز اور دیگر جو نمائندگی کرتے ہیں اپنے اپنے بحاف کے اوپر جو اقتدار میں ہیں جو جیتے ہوئے ہیں یا ہارے ہوئے ہیں تمام ساتھیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا ہے یا جن ساتھیوں کا میں نے نام لیا اس پلیٹ فارم پہ ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے تحت میں میسیج کنوے کر رہا ہوں دو ڈھائی گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ تمام ساتھی تمام اقتلافات کو بھولا کے رنجشیں بھولا کے پریس کلب میں آ کے اپنا اظہار ایک جیتی کا ثبوت دے ہمارے ساتھ سیکٹری ایٹ کی ہم نے بتیس روز تاکہ احتجاج کی صرف سیکٹری ایٹ کی کور کمیٹی تھی اور میں نے ہی رحمان باجوا ان تمام ساتھیوں کو جو یونین ہے ایک پریٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے بلکل برابری کی سطح کی اوپر ہیں ون پوائنٹ ایجنڈا ہے پے میں پے اینڈ الاؤنسیز میں ڈسکرمنیشن کے حوالے سے تمام یونین اسوسییشنز کو میں میسیج کنوے کر رہا ہوں آپ کائنڈلی پہنچ سکتے ہیں تو جلد جلد پہنچیں پاکستان پوسٹ آفیس والے جناب نوید گجر صاحب تھے ابھی ریسنٹی ان کی کال آئی ہے مجھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ آ رہے ہیں تو تمام ساتھیوں کو لے کے آپ پہنچیں تمام اسوسییشنز تمام یونینز کو میں دعوت دیتا ہوں شکریہ